اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے باطل کے خلاف جہاد پر آمادہ کرنے کے لئے فرمایا جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لئے کھولا ہے یہ پریزگاری کا لباس اللہ کی محکم ذرا اور مضبوط سپر ہے جو اسے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے خدا اسے زلط و خواری کا لباس پینا دیتا ہے اور مسیبت و ابتلا کی روان اڑا دیتا ہے اور زلط و خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے اور مدوشی اور غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے زلط اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے میں نے اس قوم سے لڑنے کے لئے رات بھی اور دن بھی اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لئے بڑھے تم اس پر دھاوہ بول دو خدا کی قسم جن افراد اور قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ زلیل و خوار ہوتے ہیں لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے یہاں تک کہ تم پر غارت گریہ ہوئی اور تمہارے شہروں پر زبدرستی قبضہ کر لیا گیا یعنی غامت کے آدمی سفیان ابن عوفی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا اور مجھے تو یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور زمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا سوائے اس کے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجَعُونَ کہتے ہوئے سبر سے کام لیں یا خوش آمدیاں کر کے اس سے رحم کی التجاہ کریں وہ لدے بھندے ہوئے پلٹ گئے نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا اب اگر کوئی مسلمان ان ثانیہات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے خدا کی قسم ان لوگ کا باطل پر ایکہ کر لینا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج بڑا دیتا ہے تمہارا برا ہو تم غم و حزن میں مبتلا رہو تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے مگر تمہارے قدم حملے کے لئے نہیں اٹھتے وہ تم سے لڑ بھیڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چوراتے ہو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لئے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے اتنی مولد دیجئے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے اور اگر سردیوں میں چلنے کے لئے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لئے باتیں ہیں جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کئی زیادہ بھاگو گے اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں تمہاری اکلے بچوں کیسی اور تمہاری سمجھ حجلہ نشی عورتوں کے مانند ہے میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی ایسی شناسائی جو مضمت کا سبب اور رنج کا باعث بنی ہے اللہ تمہیں مارے تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے میرے سینے کو غیز و غزب سے چھلکا دیا ہے تم نے مجھے غم و حزن کے جرے پی در پی پلائے نافرمانی کر کے میری تدابیر و رائے کو تباہ کر دیا یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجا لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں اللہ ان کا بھلا کرے کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مذاولت رکھنے والا اور میدان دغا میں میرے پہلے سے کارے نمائع کیے ہوئے ہو میں تو ابھی بیج برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ذرب کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور اب تو ساٹھ سے بھی اوپر کا ہو گیا ہوں لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات ہی نہ مانی جائے اس خطبے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جنگ سفین کے بعد معاویہ نے ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم کر رکھا تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کے مقبوضہ شہروں پر جارہانہ اقدامات شروع کر دیئے تھے چنانچہ اس سلسلے میں ہیتھ، امبار اور مدائن پر حملہ کرنے کے لئے سفیان ابن عوف کو چھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا وہ پہلے تو ہیتھ پہنچا مگر اسے خالی پا کر انبار کی طرف بڑھ نکلا یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے پانچ سو سپائیوں کا ایک دستہ حفاظت کے لئے مقرر تھا مگر وہ معاویہ کے اس لشکر جرار کو دیکھ کر جم نہ سکا صرف سو آدمی اپنے مقام پر جمع رہے اور انہوں نے جہاں تک ممکن تھا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا مگر دشمن کی فوج نے مل کر ایسا سخت حملہ کیا کہ ان کے بھی قدم اکھڑ گئے اور رئیس لشکر حسان ابن حسان بکری تیس آدمیوں کے ساتھ شہید کر دئیے گئے جب میدان خالی ہو گیا تو دشمنوں نے پوری آزادی کے ساتھ انبار کو لوٹا اور شہر کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا امیر المومنین علیہ السلام کو جب اس حملے کی اطلاع ملی تو آپ ممبر پر ترشیف لے گئے اور لوگوں کو دشمن کی سرکوبی کے لئے اُبھارا اور جہاد کی دعوت دی مگر کسی طرف سے صدائے لبیک بلند نہ ہوئی تو آپ پیچ و تاب کھاتے ہوئے ممبر سے نیچے اتر آئے اور اسی عالم میں پیادہ پاؤں دشمن کی طرف چل کھڑے ہوئے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کی غیرت و ہمیت بھی جوش میں آئی اور وہ پیچے پیچے ہو لئے جب وادی نخیلہ میں پہنچ کر امام علی علیہ السلام نے منزل کی تو ان لوگوں نے آپ کی گھرد گھرہ ڈال لیا اور باعصرار کہنے لگے کہ یا امیر المومنین علیہ السلام آپ پلٹ جائیں ہم فوج دشمن سے نبٹنے کے لئے کافی ہیں جب ان لوگوں کا اسرار حد سے بڑا تو آپ پلٹنے کے لئے آمادہ ہو گئے اور سعید ابن قیس آٹھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ ادھر روانہ ہو گئے مگر سفیان ابن عوف کا لشکر جا چکا تھا اور سعید ابن قیس بے لڑے واپس آئے جب سعید کوفے پہنچے تو ابن ابی الحدید کی روایت کی بنا پر حضرت رنج کے عالم میں باب سدہ پر آ کر بیٹھ گئے اور ناسازی طبیعت کی وجہ سے یہ خطبہ لکھ کر اپنے غلام ساتھ کو دیا کہ وہ پڑھ کر سنا دے مگر مبرد نے ابن عائشہ سے روایت کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ مقام نخیلہ میں ایک بلندی پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اور ابن میسم نے اسی کول کو ترجیح دی ہے موسیقی